پاکستان میں دوزار اٹھارہ میں صفر اشاریہ دو فیصد صرف گھروں کو فنانس ملتا تھا بینکوں سے تو اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی اور ہم نے سبسیڈائز کیا اور اس کے لیے 35 ارب روپیہ حکومت نے سبسیڈی کے لیے رکھا وزیر آزم کا فراش ٹاؤن اپائٹمنٹس کا دورہ خطاب میں کہا ماضی میں ہاؤزنگ سکیموں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی پہلی بار بینکس نے گھر بنانے کے لیے کرزے دینا شروع کیے بینکس کے پاس دو سو چھبیس ارب روپے کی درخواستیں آئیں نوے ارب روپے کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں بیس لاکھ کے گھر پر تین لاکھ حکومت کی طرف سے سبسیڈی دی کم آمدن والوں کے لیے مہانہ کرائے جتنی قسط کی کوشش کی سماغ پرگننسی کے لیے ہامفل ہے اور سماغ کی وجہ سے بچوں نے مسئلے آ سکتے ہیں لاہور میں بڑھتا ہے سماغ حاملہ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک قرار طبی ماہرین کے مطابق نو مولود جسمانی اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے فضائی آلودگی سے سانس کی بیماریوں میں اضافہ اسپطالوں میں بریضوں کی تعداد بڑھنے لگی والدین کا اسکول کے عوقات میں تبدیلی کا مطالبہ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری پنجاب میں صورتحال خراب چار امواد لاہور میں کیسز سولہ ہزار سے اوپر راول پنڈی میں مزید بتیس افراد بیمار سن میں چوبیس گھنٹے میں چھپن کیسز ریپورٹ پاکستان پر مقابلہ بنگلہ دیش پہلا ٹی ٹوئنٹی آج ایک بجے دھاکہ میں شروع ہوگا سرفراس احمد رمات وسیم ڈراب خوشدل شاہ اور حیدر علی کی ٹیم میں واپسی قومی ٹیم میں تیاریوں کو فائنل کر لیا پریسپین کے کرنٹینہ سینٹر سے ٹیم پاکستان کو بیسٹ آف لک بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن کا ٹیم پاکستان کے لیے پیغام کہا میرا دل ڈھاکہ میں موجود پاکستان ٹیم کے ساتھ جڑا ہے شاہ باش لڑکوں شاہ جاؤ پاکستان زندہ بات بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری بھارت سے سیکھ یاثریوں کی آمد بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے وفت کے حمرہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کی وزیر اعظم عمران خان کی سیکھ برادری کو مبارک بات بلاول بھٹو نے کہا پاکستان سیکھ یاثریوں کا دوسرا گھر ہے ای وی ایم کو دنیا مسترد کر چکی سترہ نویمبر کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاد ان کے طور پر یاد رکھا جائے گا حمزہ شہباز کی تنقید یہ سیلیکٹڈ بھی ہیں اور ریجیکٹڈ بھی ہیں اگر عمران خان عوام کی خدمت کرتے ای وی ایم کے پیچھے نہیں چھپتے سن میں جو افسر آتا ہے وہ خور ہو کر جاتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں وفاقی لڑائی پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بیٹ گورننس سے ہے حلیم عدل شیخ کی تنقید کہا فہمیدہ سیال کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے نازم جوکھیوں کی اہلیہ اور والدہ سے کل سے رابطہ نہیں ہو رہا وفاقی حکومت سن میں گورننس خراب کرنا چاہتی ہے بارہ ڈی آئی جی اس کو بغیر مشاورت کے ہٹایا گیا سعید خانی کہتے ہیں وفاقی حکومت کسی بھی صوبائی حکومت کے اوپر ریگولیچر نہیں کالون کے خلاف پرزی کر کے سیکرو عبارتیں بنی ہیں نسلہ ٹار اور دیگر تعمیرات الگ معاملہ ہے لوگوں کو بے گھر کرنا ناممکن ہے کراچی کے علاقے گارڈن کے قریب کنٹینر اُلٹ گیا ٹرافک جیم ہو گیا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا امریکہ پیچھے چلا گیا چین دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا عالمی دولت 156 خرب سے 514 خرب ڈالرز تک پہنچ گئی چین کی دولت 120 خرب ڈالرز امریکہ کی دولت 90 خرب ڈالرز ہو گئی ایشس سیریز سے قبل کینگروز کو دھچکا نازیبہ میسیجز کا اسکینڈل آسٹریل وی کپتان کو لے ڈوبا ٹیم پین کو قیادت سے مستعفی ہونا پڑا ٹیم پین نے 2017 میں کرکٹ تسمانیہ کی ساتھ ہی ملازمہ کو نازیبہ پیغامات بھیجے تھے